مسنے والے شہریوں کو وہ ہندو ہوں وہ سکھ ہوں وہ سنی ہوں وہ شیعہ ہوں وہ کسی بھی مسلک اور دین دھرم سے ان کا تعلق ہو ان سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے اور پیغام یہ ہے کہ آئیے ہم سب ملکن امام حسین کو اپنے اپنے انداز سے یاد کریں یزید مجھ سے کہتے ہو کہ میں اس کی بیعت کروں وہ شراب پیتا ہے وہ علانی فسق کرتا ہے چارہے بے چوک پر دھول پیٹ کر گناہ کرتا ہے بتا کر جتا کر گناہ کرتا ہے فاسق ہے قاتل و نفس محترمہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہی نستعین وخوا خیر ناصر ومعین وصل اللہ علیہ سیدنا معلینا بالقاسم محمد وآلہ التیبین وطاہرین المعصومین وَلَّذِينَ قَالَ اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَانْكُمْ وَبِجْسَا أَهَلَ الْبَیْتُ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَتَعِرَا وَلَّعَنَتُ اللَّهِ عَدَى عَدَائِ مَجْمَعِينَ اما بعد حول الحسین ابن علی علی علیہ السلام ابن الدعی ابن الدعی قَدْ لَكَذَا بَيْنَا الْفُرْتَعِن بَيْنَا السِّلَّةِ وَدِلَّةِ حَيْحَاتِ مِنَا الدِّلَّةِ سب سے پہلے جعفریہ ایرگنائزیشن پاکستان کے صدر محترم جنرل سیکٹری اور ان کی کامینہ اور آج نئے ہمارے احباب جو اس میں شامل ہوئے ہیں ان کا ممنون متشکر ہوں کہ انہوں نے آج یہ خوبصورت سیمینار کا اجتماع کا انعقاد کیا آج کی اس پربقار تقریب میں حضرت علامہ باقر حسین زہدی صاحب حضرت مولانا جعفر سبحانی صاحب علامہ مدرون سین عبدی صاحب سینیٹر معروف مضبوط شاہ سردان جنابِ بقار مہدی صاحب حسن صغیر عبدی صاحب سید شبد عزا صاحب جعفری ایلائنس علی حسین نقوی صاحب سید محمد نقی ایس ام نقی صاحب تلزیم عزداری پاکستان علامہ اثر مشدی صاحب جنابِ غلا عباس ایرانی ڈبلومیٹ بھائی جنابِ رضی حیدر رضیوی صاحب فرحت عباس صاحب عسکری دیوجانی صاحب میرے محترم جناب ڈاکٹر نبی نقوی جنابِ عباس حیدر تنظیمِ مرکزی تنظیمِ افتاری جنابِ ڈاکٹر تاہا جنابِ محترم غفران مشتبہ صاحب جنابِ محترم سحیل آبتی صاحب محترم استاد سحیل رجا صاحب محترم محمود اختر نقوی صاحب زاکرہ سروت اسکری صاحبہ مہراج وجے مگن سنگھ جو ہمارے دونوں خاص مہمان ہیں ان کے علاوہ اس پرویقار تقریب میں آزرین میرے برادران اور خوہران میری بہنیں میرے بچے آپ سب کو اس حسینیہ کانفرنس میں شریک ہو کر اپنے مولا سے ایک عہد کرنے کا جو موقع ملائیں اور یقیناً اس طرح کی تقریبات کل اور پرسو بھی جاری ہیں اور میں اللہ کا شکر ادھر کرتا ہوں کہ کراچی سے جو آواز اٹھائی جاتی ہے جو بات کہی جاتی ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ایک رہنما اور ایک اصول اور ایک سنگ میل اور ایک اچھا مشورہ قرار پاتا ہے دوسرے شہروں کے شہری بھی محرم کی ایسے ہی آپ کی طرح پیاری کر رہے ہیں استقبال محرم کا ہر شہر میں ہو رہا ہے مگر جب کراچی سے منظم مرتب انداز سے با وقار انداز سے نظریاتی طور پر کوئی بات پیش کی جائے تو وہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے لہذا خوشائند ہے آج کی یہ پہلی نشست اور پھر کل بھی نشست ہے اور پھر پرسو بھی نشست ہے کل جعفری الائنز کی جانب سے نشست ہے پرسو تنظیم مرکزی تنظیم اعداداری کی جانب سے نشست ہے اور یہ خوبصورت ایک گلدستہ بن رہا ہے کہ آج جعفری ایئرگنائزیشن اور کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ جونوں جماعتیں ہیں جن کا کل اور پرسو اجلاس ہے ان کے سربراہ بھی آج کے اس اجلاس میں تشریف فرمائیں یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے پورے پاکستان کے شیعوں کو کراچی کے مومنین کو اور آپ سب کی طرف سے پاکستان کی حکومت کو ریاست کو حفاظتی اداروں کو انتظامی امور دیکھنے والے اداروں کو اور پھر سارے انسانوں کو میں نے آپ کے سامنے مولا حسین کا ایک قول تلاوت کیا میں صرف تین قول مولا کے سنا کر اپنی جگہ لوں گا بہت امدہ مضبوط مختصر جامع گفتگو کی ہے ہمارے سارے بھائیوں نے اس لئے کوئی بات رہ نہیں گئی جو میں کروں جو نہیں ہوئی ہو امان حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا جب پہنچے ہیں تو چھ مہینہ کا سفر رہا ہے چھ مہینے تک آپ سفر میں رہیں گے تقریباً اٹھائیس رجب کو آپ نے حجرت کی ہے اور آشور کے دن آپ کی شہدت ہوئی ہے تقریباً یہ چھ مہینے کا دوران یہاں اس چھ مہینے میں حضرت نے باون خطبے دی ہیں ففٹی ٹو باون خطبے اور ان خطبات میں حضرت نے مکمل ایک انسانی معاشرے کو مضبوط بنانے کا دستور دیا ہے میں کہتا ہوں اگر حضرت کے سارے خطبوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے اوپر سرچو اور سیمیناروں کا موضوع بنائے جائے مثلاً حسینیہ کانفرنس ایک بہت عمدہ عنوان ہے مگر حضرت امام حسین کے الفاظ کو اگر لے کر کانفرنسوں کا عنوان قرار دیا جائے جو بہرحال میرے دوستوں نے مجھے مشورہ کیا تھا مجھے خود بھی بتانا چاہیے تھا اور مشورہ دینا چاہیے تھا لیکن آئندہ ہمیں گر ایسا رکھیں حضرت فرماتے ہیں اِنَّدْدَعِي اِبْنَدْدَعِي اس بدکردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہلا کھڑا کیا ہے آپ کے خودبے کا ایک حصہ ایک خودبے کا ایک حصہ اس بدکردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہلا کھڑا کیا ہے بین السلط و ذلہ یا میں تلوار کے نیچے آجاؤں یا میں ذلت کے نیچے آجاؤں ہے ہاتھ من نزلہ تو جان لو ذلت کے نیچے کبھی نہیں ہوں گا تلوار کے نیچے آجاؤں گا ایسے ہی ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں ہوا شعر ابو الخمر مقلنن بالفیسق قاتلو نفس المحترم یزید مجھ سے کہتے ہو کہ میں اس کی بیعت کروں وہ شراب پیتا ہے وہ علانی فیسق کرتا ہے چارہے بے چوک پر دھول پیٹ کر گناہ کرتا ہے بتا کر جتا کر گناہ کرتا ہے فاسق ہے قاتلو نفس محترمہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے یہ تین برائیاں حضرت امام حسین نے بیان کی یزید کی مگر عجیب بات ہے کہ برا یزید تھا مگر حضرت اسی خدمے میں فرماتے ہیں انی اخرجو انی اخرج انی لم اخرج بشرن ولا بشرن ولا بترہ میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہے انی لم اخرج بشرن ولا بترہ میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا انما خرجتو لطلب بل اصلاح فی امت جدی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں انتہائی مبارک محترم مجمع متوجہ مجمع میں آپ سے سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ برا تو یزید تھا شارب الخمر مولن ان بالفیسق قاتل و نفس محترمہ تو برائیاں تو ساری امام نے یزید کی بتائی مگر فرمارے ہیں میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں امت کی ایک برائی بھی نہیں بتائی مگر فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں اور برائیاں آپ حضرت میرے مولا حضرت امام حسین یزید لعنت اللہ علیہ کی کر رہے ہیں برائے میان کر رہے ہیں یہ برائی ہے یہ برائی ہے یہ برائی ہے سوال سوال یہ ہے کہ آخر اس کو کیسے سمجھیں گے دیکھئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طلب اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رسد ڈیمانڈ اور اس ڈیمانڈ کی فراہمی جو معاشرہ جو مارکیٹ جو بازار چاہتا ہے فیکٹری بھی وہی بناتی ہے میں اپنی بات کو اور روشن کروں کہ حضرت ابراہیم خانہ بت خانے میں جا کر حضرت ابراہیم بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ کر آگئے ہیں ایسا ہی ہے نا واقعہ بڑا مشہور ہے مگر سوال ہمارا یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم کے چچا نے تو بت خانے بت سازی کا کا کارخانہ لگایا تھا حضرت ابراہیم کے اپنے چچا کا کارخانہ تھا بت بنانے کا تو حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کا توڑ کر آگاں کے بدم خانے کے بت حضرت ابراہیم نے توڑ دیئے اپنے چچا آزر جنہیں قرآن نے ان کا بابا کہا ہے اب کہہ کر یاد کیا ہے قرآن نے ان کا کارخانہ بند نہیں کروائے حضرت ابراہیم نے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نے اور کیا وجہ ہے کہ امام حسین امت کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں برا یزید ہے برا یزید ہے اصلاح امت کی کرنے جا رہے ہیں کارخانہ چچا کا لگا ہوا ہے بت بت خانے کے توڑ کر آ رہے ہیں حضرت ابراہیم یہ جو بندگی کی تاریخ میں بلکہ یوں کہوں کہ بندگی کا بچپنا حضرت ابراہیم ہے اور بندگی کی جوانی حسین ہے ان دونوں ہستیوں کی رویش ایک جیسی ہے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کی قربانی کوئی کہا نا وفاد ہے ناہو بے زبہ نظیم ہم ابراہیم تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر موخر کر رہے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بڑی قربانی پر کیا موخر کیا جسے اللہ مائے اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی زبہ عظیم آمد پسر یہ جو بے کے نیچے کا نقطہ امام مولا علی ہیں ان کے پسر امام حسین زبہ عظیم کے مانی ہیں جو قرآن مجید میں لفظے زبہ عظیم آیا ہے تو دونوں کی قربانیاں جب ملی بھی ہیں ان سوالات کا جواب کیا ہے دیکھئے اگر حضرت ابراہیم نے حضرت آزر کا اپنے چچا کا کارخانہ بند کروا دیا ہوتا تو بت کی خواہش اور بت کی طلب اور بت کی ڈیمانڈ اور بت پرستی کی جو رسم تھی وہ تو باقی رہتی نا وہ کارخانہ بند ہوتا تو دوسرا کھل جاتا بھئی حضرت آزر کا کارخانہ بند ہوتا بت تو مانگ رہا تھا نا معاشرہ تو ایک اور کارخانہ کھل جاتا تو کارخانہ بند کروانا بہت بڑی حکمت نہیں تھی بت پرستی کا مزاج ختم کرنا یہ بہت بڑی حکمت جب بت پرستی کا مزاج ختم ہو جائے گا کارخانے خود بند ہو جائیں گے جب معاشرے میں بت مانگا ہی نہیں جائے گا تو کارخانہ بند ہونا ہے امام حسین علیہ السلام یزید کی برائی کر کے کہ یہ ایسا برا ہے ایسا برا ہے ایسا برا اور پھر فرمانے میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں تو یہی فارمولہ امام حسین نے اپنایا اگر امت کو میں نے یہ شعور دے دیا کہ یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرنی ہے تو پھر کوئی یزید نہیں آئے گا اور اگر میں نے یزید کی اصلاح کر دی تو پھر کوئی اور یزید آ جائے گا لہٰذا اس برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی قبول کرنے والوں کے اصلاح کرنے گا کربلا کا واقعہ در حقیقت برائیوں کے اقدار کے تہذیب کے کے حوالے سے منقض ہوا ہے بپا ہوا ہے یعنی برائیوں کے خاتمے کے لیے اور تہذیب کی بحالی کے لیے فرماتے ہیں مثلی لا یبا یو مصرا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کون ہوگا امام حسین جیسا سوائے آئین مہلِ بیعت کے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ پیغام ہے کربلا کا اور اس پیغام کو ہمیں تیہ کرنا ہے زاکرین کو خطبہ کو بانیان کو شخصیات کو کہ ہمیں سب سے پہلا مرحلہ امام حسین کی عظمت اور معرفت دہرانی ہے یاد کرنی ہے پھر سے یاد کرنی ہے ہم انسان ہیں گولنے کا مرض رکھتے ہیں نسیان کے خاندان کے ہیں انسان نسیان کے خاندان کا ہے قرآن کہتا ہے بار بار دہراؤ بار بار دہرانے کا تمہیں فائدہ ہوگا تو یہ جو ہم بار بار ہر سال کربلا اور محرم کو دہراتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمی کو ہوتا ہے ہم پھر دوبارہ دہرانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں حضر خانوں کی تیاری ہو رہی ہیں تازیہ بننا شروع ہو گئے ہیں ہم خود خاندانی طور پر تازیہ دار ہیں ہمارے عرجب کے مہینے سے تازیہ بننا شروع ہو جاتا ہے حیدرباد کے کاریگر جاتے ہیں ہمارے آبائی شہر خیرپور میں اور وہاں تازیہ چار مہینے تک تازیہ بنتا ہے باسوں کا تازیہ بنتا ہے وہ کھپچیوں کا تازیہ بنتا ہے پھر وہ آشور کے دن بڑھا دیا جاتا ہے آپ سب ازدار بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج پہ اور صدر نشینی کی جو نشست کے اوپر تشریف فرمائیں یہ سب ازدار لوگ ہیں ہم پھر مہرم کی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر سال سے زیادہ پرشبوح ایام اعظام کریں گے کسی طرح کی رکاوٹ کسی طرح کی قدغن کسی طرح کی مسائل الحمدللہ سندھ میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی سہولت حاصل ہے توجہ حاصل ہے پنجاب میں بھی پہلے سے ہر سال کی نسبت اس سال ہمیں توقع ہے سرحد والوجستان میں بھی ہمیں ہر سال کی نسبت اس سال توقع ہے اسلام آباد کے اندر بس ایک گزارش کروں گا جناب بقار مہدی صاحب سے کراچی کے لیے اور ادھر اسلام آباد میں میں جناب ندیم عفظل چند صاحب سے اور کائرہ صاحب سے اور دیگر شخصیات جو مجلس میں موجود تھی ہیں بھی چار دن پہلے کہ میٹرو جو بس ہے وہ اسلام آباد پنڈی کی بھی بند کر دی جاتی ہے نو دس مہرب کو اور خیر تراجی کی بھی بند کر دی جاتی ہے تو اس دن کیونکہ ازادار شہری شہری جو ہیں وہ ازادار زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کا کیوں خامہ خام کوئی ہمیں ہمارے کان میں بہکا ہے کہ یہ صاحب آپ ہی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو کچھ بھی وجہ ہو چاہے ایک اسٹاپ پہلے اسے موڑ دیا جائے نمائش تک اگر لانے میں کوئی اشیو ہے بلشنے تو اسے ایک اسٹاپ پہلے ہی روک دیا جائے بس کو تاکہ جو ازادار مرکز میں پہنچنا چاہتے ہیں اور جلوس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس کا خیال ہو جائے ان کو سہولت فرام ہو جائے اور اسی طرح پنڈی اور اسلام آباد کی میٹروں کے لیے میں نے وہاں گزارش کی ہے تو آج کا ہی اجلاس پورے پاکستان کے بسنے والے شہریوں کو وہ ہندو ہوں وہ سکھ ہوں وہ سنی ہوں وہ شیعہ ہوں وہ کسی بھی مسلک اور دین دھرم سے ان کا تعلق ہو تو ان سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے اور پیغام یہ ہے کہ آئیے ہم سب مل کر امام حسین کو اپنے اپنے انداز سے یاد کریں مہت شکریہ